بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ نے اہد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لئے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس تین دن سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے کرز کے لئے رکھ چھوڑوں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے چند ایسے واقعات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ میں سے ایک عالی صفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہے اور یہی صفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے یہ واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا پیارے دوستو یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیلِ آمین علیہ السلام ملاقات کے لئے حاضر ہوتے جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآنِ عظیم کا دور فرماتے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں جو اس مختصر ویڈیو میں شیئر نہیں ہو سکتے البتہ صرف چند واقعات، روایات اور احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں دوستو حضرت حمید بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ انعائد فرما دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور مجھے عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ جلالہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے جو مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پہاڑوں کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم اسلام قبول کر لو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا دوستو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب کسی نے ایسا کچھ مانگا جو اس وقت میسر نہیں تو ادھار لے کر عطا فرما دیا اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ادھار لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی ضرورت مند نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ موجود نہیں ہے تم میرے نام سے خرید لو جب کچھ آ جائے گا تو میں ادا کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے اس کا حق اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقلف نہیں بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ ناگوار گزرا تو ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر جی چاہے خرج کیجئے اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کیجئے کہ جو ذات عرش بری کی مالک ہے اس کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی کیا کمی ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انساری کا یہ کہنا بہت پسند آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا جس کا اثر چہرہ انور پر ظاہر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہوں نے مجھے اسی کا حکم فرمایا ہے پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی شان تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتا تو بدلہ لینا تو درک نار بلکہ اس کو اور نواز دیتے کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ﷺ پر موٹے کناروں والی نجرانی چادر تھی آپ ﷺ کو اقتحاطی ملا اس نے آپ ﷺ کو آپ کی چادر کے ساتھ بہت شدت و سختی کے ساتھ کھینچا جس سے رسول اللہ ﷺ کی گردن مبارک پر چادر کی کناری کا نشان پڑ گیا اور یہ کناری کا نشان اس کی سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے پڑا پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے لئے حکم کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مانگنے والے کو نا نہیں فرمایا یعنی مانگنے میں کمی ہے لیکن عطا میں نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے اور بھی کچھ مانگ اس حوالے سے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قاب اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجہ اور وضو کے لیے پانی لیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا مانگ تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ میں نے عرض کیا بس یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجود کی کسرت کے ساتھ میری مدد کر دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خلق سخاوت اور یہ خلق جود و کرم ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں سخاوت کے جذبے کے ساتھ خرچ کرتے رہیں اور ہم اپنے عمل کو قرآن کے اس حکم کے مطابق بنائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور جود و کرم کے واقعات سے سبق سیکھیں اور اپنے عزیزوں اکارب اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں ان میں سے حاجت مندوں کی مرد کریں اپنے ضرورت مند دوستوں کے ساتھ وفا کریں اور ان کی جائز حاجات کو پورا کریں معاشرے کے نادار اور مفلسوں پر خرچ کریں بے سہاروں کا سہارا بنیں یتیموں اور بیواؤں کے لیے ایک رحمت اور شفقت کا سائبہ بنیں یاد رہے کہ مال کی محبت انفاق یعنی خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور کنجوسی مال کی محبت کے سبب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور جب اس کا رب اس کو مصیبت سے آزمائے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ بات نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو اور تم وراست کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ مال کی محبت کو اللہ جل جلالہو کی محبت پر غالب نہ آنے دے ہمارے پاس کوئی بھی آئے ہم سخاوت کے جذبے کے ساتھ اسے ملیں اپنا وقت دینا اپنی صلاحیت سے کسی کو فائدہ پہنچانا اپنی اہلیت سے کسی کو اہل بنانا اپنے ہنر سے کسی کو ہنر مند بنانا اپنے علم سے کسی کو تعلیم و علم دینا ہی سخاوت ہے اپنے منصب سے کسی کو جائز نفع پہنچانا بھی سخاوت ہے یقیناً سخاوت کا عالی میار سخاوت فی المال ہے اس لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا سخاوت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا سخاوت ہے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا سخاوت ہے غریبوں مفلسوں کی مرد کرنا سخاوت ہے یہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے ایک اور روایت بتاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے دس درہم کرز کے عوض اپنے مکروز کو پکڑ لیا وہ شخص کہنے لگا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں وہ کرز خواہ کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میں اس وقت تجھ سے علیدہ نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے میرا کرز آدھا نہیں کرتا یا کوئی زامن پیش نہیں کرتا وہ شخص کو کھینچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تم اس کو کتنی محلت دے سکتے ہو اس نے عرض کیا ایک مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کی زمانہ دیتا ہوں وہ شخص مقررہ وقت پر مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے اسے پوچھا تمہیں یہ مال کہاں سے ملا ہے اس نے عرض کیا دھکان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مال میں کوئی بھلائی نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا کرز اپنے پاس سے ادا کر دیا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک مقصوص عمر کا اونٹ تھا وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس شخص کو مطلوبہ اونٹ دے دو صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا جس کا وہ شخص حق دار تھا لیکن ان کو صرف وہی اونٹ ملا جو عمر کے اعتبار سے اس کے اونٹ سے بہتر تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی اونٹ دے دو وہ شخص کہنے لگا آپ نے مجھے کامل ادائیگی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ادا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حقوق بہتر انداز میں ادا کرتا ہے پیارے دوستو سخی لفظ کا مفہوم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخی ہونے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا روایات ہیں آئیے آپ کو مختصرن اس بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ محاورتاً عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے جبکہ جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے اس لئے اللہ تعالی کو سخی نہیں کہا جاتا بلکہ جواد کہا جائے گا دوستو سخی کے مقابل بخیل ہے کہ جو خود کھائے اوروں کو نہ کھلائے اور جواد کا مقابل ممسک یعنی مال جمع کرنے والا ہے کہ جو نہ خود کھائے نہ کھانے دے اہل علم کے نزدیک سہولت اور آسانی کے ساتھ خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں یعنی سخاوت خرچ کرنے میں سہولت کا نام ہے یہ سخاوت بخل اور تنگی کی زد ہے بخل میں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا اور خرچ کرنا تکلیف و عذیت کا باعث بنتا ہے خرچ کرنے میں مال کی محبت رکاوٹ بنتی ہے قرآن پاک میں ہے کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے اور جیسا کہ فرمایا مال کی شدید محبت اللہ کے عطا کردہ رزق کو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے دوستو سخاوت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے حق کو دوسرے کے سپرد کر دینا اور اپنے حق کو دوسرے کے پاس رہنے دینا یہ بھی سخاوت ہے جیسا کہ فرمایا اپنے حق کو دوسرے کے پاس خوشدلی کے ساتھ رہنے دینا بھی سباجت اور سخاوت ہے جیسا کہ آپ نے آخری واقعے میں سمات کیا پیارے دوستو یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کے خزانے سب سے بڑھ کر عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ بہادر بنا کر اور تمام عالی اعصاف عطا فرما کر بھیجا پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شان ہی جدا ہے بلکہ یہی کہنا درست ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کیونکہ جس شان کو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے خزانے عطا فرما کر صورت زہا میں فرمایا اور منگتے یعنی مانگنے والے کو نہ جھڑکو اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ سائلوں سے برا فروختہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سرمائے کے ختم ہو جانے یا کم ہونے کا اندیشہ ہو جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے تو خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں کیا سائلوں کی کسرت سے تنگ دل کیوں ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب کریم نے بے شمار دولتیں اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سائل کے استعداد کے مطابق بانٹتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے آخر میں ایک دو مزید واقعات بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرزہ بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کچھ عطا فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سونہ اور چاندی موجود ہیں چاہے تو لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی چادر کو بچھایا پھر اس کے اندر سونہ چاندی اٹھا اٹھا کر رکھنے لگے یہاں تک کہ وہ ایک بہت بھاری گھٹڑی بن گئی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھانے لگے تو وہ اتنی وزنی تھی کہ آپ اس کو اٹھا نہیں سکے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کچھ سونہ چاندی کو گھٹڑی میں سے نکال دیا پھر اٹھایا تو بامشکت اٹھائی گئی یعنی مشکل سے اٹھائی گئی پھر آپ نے اپنا کرز اس سے ادا فرمایا اسی طرح حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ نے اس کو نصف سق یعنی تیس سا ادا فرمائے ایک اور شخص نے آ کر تقاضی کیا آپ نے اس کو ایک وسق یعنی ساٹھ سا دیئے اور فرمایا نصف تیرے کرزے میں اور نصف تجھ کو بخشش میں سبحان اللہ دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو آئیے مل کر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرانہ پیش کرتے ہیں دوستو جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ